موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سوال بھیجا ہے کہ آپ قرض سے متعلق کوئی وظیفہ بتائیں جس کو ہم پڑھ سکتے ہوں کہ قرض کی ادائیگی میں جلدی ہو آسانی ہو حدیث مبارکہ میں کیا اس سے متعلق کوئی دعا آتی ہے آتی ہے تو کس کتاب میں ہے کیا حدیث نمبر ہے کیا دعا ہے تو یہ دعا جو ہے جو آج سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن ابی دعود سحہ ستہ میں یہ کتاب آتی ہے سحہ ستہ ان چھے کتابوں کو کہتے ہیں جو حدیث کی سب سے مستنت کتابیں کنسیرل کی جاتی ہیں اور ستہ عربی میں چھے کو کہتے ہیں تو سحہ ستہ میں سنن ابی دعود سنن ابی دعود جو ہے اس کی حدیث نمبر ہے ون تھاؤزن فائی ہنڈرڈن ففٹی فائیو اور اس حدیث کے الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر انشاءاللہ تعالی اس کے معانی و مطالب شیئر کروں گا پھر وہ دعا شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی آپ کے پاس ہوگا تو علم میں آپ کے اضافہ ہوگا تو یہ سٹارٹ کو جس طرح ہوتی ہے یہ روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد جو عبارت میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اردو کے بھی کچھ الفاظ شامل ہیں میں اس آپرچونٹی کو یوز کر رہا ہوں آپ کو کچھ عربی زبان بھی سکھاؤں اور ساتھ پھر دعا کی طرف بھی آتے دخلہ داخل ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے ذات یوم ایک دن یوم اردو میں بھی کہتے ہیں جیسے کہ یوم آشورہ ہو گیا اسی طرح مثال کے طور پر اور یوم ولادت ہو گیا المسجد ال کے اضافے کے ساتھ دہ مسجد کونسی مسجد مسجد النبی فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ تو وہاں پر ایک آدمی تھا جس پر حضور کی نظر پڑی جو انصار سے تعلق رکھتے تھے يُقَالُ لَهُ أَبُوْ أُمَامَةِ جنہیں ابو اماما کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے فَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةِ اے ابو اماما مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ اے ابو اماما میں تمہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک ایسے وقت پر جس میں نماز کبھی اعتمام نہیں ہو رہا کہ کوئی نماز ہونے والی ہو تو تم پہلے سے آکے بیٹھ گئے ہو مَا لِي أَرَاكَ کیا وجہ ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں جالساً تُو بیٹھا ہے فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِد میں فِي غیرِ وقتِ الصَّلَاةِ اور ابھی نماز کبھی وقت نہیں ہے تو انہوں نے عرص کیا قَالَا هُمُومٌ لِزَمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے اب اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی ہر قسم کی عرض رکھتے تھے کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول جب آپ کے درمیان موجود ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑھ کر اور کون آپ کی مشکلات کا حل آپ کو بتائے گا تو آکے بیٹھے ہیں منتظر ہیں منتظر ہیں میرے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضور تشریف لائے اور پوچھا انہوں نے وجہ بتائی یہ تمام معاملہ جو پیش آیا اس سے بہت ساری باتیں سامنے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضور نے جو پوچھا تو جب انسان کسی سے اپنے دل کی بات کر دیتا ہے تو اس کا دل حلکہ ہوتا ہے اور کرتا بھی اسی کے ساتھ ہے جس کے پاس پتا ہوتا ہے کوئی حل مل جائے گا اس لئے بڑی تفصیل سے عرض کیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اے پوچھنے والے ابو اماما کیا میں تجھے کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں میں تمہیں کیسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تم انہیں پڑھو تو اللہ عز وجل اپنے فضل و کرم سے تمہارے غموں کو دور کر دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے تو انہوں نے کہا ضرور انہوں نے کیا کہا ضرور بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے قال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اذا اصبحت و اذا امسیت کہ صبح شام یہ کہا کرو یعنی صبح کے وقت بھی کہلیا کرو اور شام کے وقت بھی لوگ پوچھنے بھی صبح کا وقت بھئی فجر سے پہلے فجر کے بعد اشراق کے وقت کسی بھی وقت صبح ہو گئی جو بھی صبح آپ کے پاس مورننگ کنسیڈر کی جاتی ہے شام اصر کی نماز کے وقت سے لے کے اوہ مغرب کے بعد تک کسی بھی ٹائم پڑھ لو ٹھیک ہے دعا تو آپ کے سامنے ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی واعوذ بکا من العجز والکسلی واعوذ بکا من الجبن والبخری واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اب اس کے معنی بھی ایک دفع دیکھ لیتے ہیں اے اللہ اللہمہ اے اللہ انی اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے من الہمی والحزن غم سے اور حزن سے ایسی چیز جو دلوں کو توڑنے والی ہو ان پہ بھاری ہو غمگین کرنے والی ہو میں پناہ چاہتا ہوں واعوذ بکا من العجز والکسل اور پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے عاجزی ممانے کے بھئی بلکل عاجز ہو جاؤ کسی کام کو کرنے کے بلکل کوئی چارہ ہی نہ رہے ایسی کیفیت سے اور سستی سے بھی واعوذ بکا من الجبن والبخل اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ بزدل ہو جاؤں اور کنجوس ہو جاؤں واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کی قرض کا غلبہ ہو اور لوگوں کا مجھ پہ تسلط ہو کتنی پیاری دعا اگر آپ غور کریں کہ غموں سے بھی نجات ہے اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے پناہ دے غموں سے نجات دے سستی سے بچا عاجزی سے بچا کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے عاجز نہ ہو جاؤں دل کی بزدری سے بچا جب انسان قرض کے بعد بوجھ تلے ہوتا ہے غمگین اداس ہوتا ہے تو بزدل بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے بار تلے ہوتا ہے دبنے لگتا ہے لوگ اس پہ تسلط رکھتے ہیں تو اس سے بچا فری ہینڈ نہیں ہوتا فری مائنڈ نہیں ہوتا آپ کھل کے کام نہیں کر سکتے اور کنجوسی سے بھی بچا کیونکہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور عطا کرتا ہے اور خرچ بھی صحیح مسارف میں صدقات خیرات میں جب آپ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرماتا ہے اس میں قرض بھی آ گیا غم بھی آ گیا عاجزی سستی بزدلی کنجوسی ہر چیز آ گئی ان تمام چیزوں سے پناہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھا دی تو ابو امامہ کہتے ہیں قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّ وَقَضَعَنِّ دَيْنِ تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرض ادا کروا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعا سکھائیں اور پڑھنے والا اسے ایمان کے اس مقام پر پڑھے جس میں یقین ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کرم اور فضل بھی فرماتا ہے اور آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے تو اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کرو جب یہ دعائیں پڑھنے بیٹھو تو لفظی جمع خرچ نہ کرو اس پہ یقین رکھو کہ جو پڑھ رہا ہوں ایسا دے گا میرا رب کیونکہ وہی قادر ہے وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے اور اس کے آگے اس کا بندہ اپنی ارز لے کے آیا ہے وہی پورا کرنے والا ہے اس کو کرتے رہو کتنی دفعہ پڑھنا ہے روایت میں نہیں آتا ایک دفعہ پڑھ لو دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دس دفعہ مرضی تمہاری جتنی دفعہ چاہے پڑھ لو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو غموں کو قرضوں کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں